اور جاہلوں میں بولنا اور بات ہے جاہلوں کے ساتھ بات کرنا ان کو سمجھانا درس دینا اور بات ہے کیونکہ اس نے کوئی مناظرہ تو نہیں کرنا ہے لیکن حضرت شیخ کو جو مقابلہ کرنا پڑا چالیس ورکوں کے ساتھ کہ آدمی کھڑے ہو جاتے تھے وہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے اس لفظ کا یہ معنی ہے اور اس کے مرادی معنی یہ ہے اس کے اطلاقات انہیں معنی پر ہوتے ہیں تم بتاؤ عبدالقادر کہ اس کا معنی کیا ہے کوئی متضلی کھڑا ہو گیا کوئی فران کھڑا ہو گیا تو اس پرعاشعب دور میں اور علماء کے اس جمع غفیر میں کہ مدینہ العلم تھا بغداد وہاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی دھاک بٹھائی اور توحید کا اعلان کیا جو اس دور کے آپ حالات پڑھیں اس دور کے جو متصوفین تھے انہوں نے اپنی دکانداری بنائی ہوئی تھی اور جالی صوفیانہ پن دھار کر روک دھار کر اپنے آپ میں اتار کو اور کس کس شخصیات اور ذات کو اتار کر عجیب عجیب رنگ انہوں نے اپنائے ہوئے تھے حضرت شیخ نے ان سب کو بے نقاب کیا اور کہا کہ یہ اسوے رسول کے خلاف ہے اور وہ علماء جو اس وقت اباسی خلفاء کے چمچے بنے ہوئے تھے اور کاسا لیس تھے اور ان کے درگاہوں سے ان کے درباروں سے کیا لیتے تھے فیس لیتے تھے لفافوں میں بند ہو کر وہ فیس لیتے تھے ان کو ان کی سرکوبی کی حضرت غوث پاک نے جو جہاد کیا علم والوں میں بیٹھ کر کیا تو اس لیے آپ کا وہ کام آپ کا وہ نام وہاں بلکہ پورے عالم میں زندہ ہے اور تا قیامت اس لیے کہ غوث پاک نے اپنے آپ کو مٹایا ہے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا شیخ ہوں میں پیر دستگیر ہوں یہ تو لقباد والے دیتے ہیں نا غوث پاک تو اپنے آپ کو ایک عبدِ عاجز کہتے تھے وہ تو کہتے تھے کہ میں کوئی چیز نہیں اے اللہ میں عیبدار ہوں سادھی فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر رادیدن کہ برحصائے کعبہ جبین خود میمالید و میگف کہ کعبے کی کنکریوں پر عبدالقادر جیلانی اپنا ماتھا گھسا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کر رہے تھے کہ اے مالک عبدالقادر کو قیامت کے دن نابینا اندہ اٹھانا اس لیے کہ تیرے پاک اور نیک لوگوں کا چہرہ دیکھنے کے قابل اس کی آنکھیں نہیں ہیں میں تیرے پاکوں کا سامنا نہیں کر سکتا میں اتنا گناہگار ہوں یہ وہ عبدالقادر ہے جس کو آپ غوث پاک کہتے ہیں اس کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے اللہ کے ساتھ یہ بندگی ہے اللہ کے ساتھ یہ نیاز ہے کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو خالق کائنات ہے اور جس کے دروازے پر رسولوں نے بھی اپنی جبین نیاز کو رکھا سر جھکایا اور سجدہ کیا تو یہی بات حضرت غریب نواز نے کسی ذرا انداز کو ہٹا کر پھر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ دور مشرکانہ تھا حضرت خالیہ کتب صاحب کے دور میں وہ اسلام پھیل گیا حضرت خالیہ کتب صاحب نے ذرا علمی بحثیں بھی شروع کی تاریخی یہ باتیں ہیں تو تاریخی باتوں کو دیکھنا چاہیے ہمارے مشایف کی تاریخیں بھی پڑھنی چاہیے صرف عرص منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ان کی تعلیمات کا نہ پتہ چلے ان کی صیرت کا نہ پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے تو کتب صاحب کے دور میں کچھ لوگ علم والے پیدا ہو گئے بحث کرتے تھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا جب زمانہ آیا تو علم عام ہو گیا چنانچہ خاجہ غریب نواز کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی میں لوگوں کو تو ہندووں کو پتہ ہی نہیں تھا وہ بیس کیا کرتے آج جائل تھے بابا صاحب کے زمانے میں علم عام ہوا تو بڑے بڑے نامور لوگ آئے انہوں نے جو مسلمان ہوئے ہندو انہوں نے علم پڑھا دین پڑھا پڑھا ہم پڑھے ہیں یہ کیا ہے انہوں بہت بڑے عالم تھے سید خاندان کے تھے اور یہ بخارہ سے بابا فرید کی شورت سن کر آئے اور بہت بڑے مناظر تھے دو فکریں بھی نہیں چلنے دیتے تکیزی کو اتنا علم تھا ان کا ایک دو جملوں میں ان کو بند کر دی اور ایسی نگاہ التفاق دالی کہ مولانا بدر الدین اسحاد کو علم بھول گیا اور وہ آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد اب جس ذات کے ساتھ یہ مجلس منصوب ہے حضرت سلطان المشایخ نظام الدین محبوب الائی آپ کے دور میں تو علم کا شورہ تھا بڑے بڑے علماء تھے دہلی مرکز علم تھا اور سلطان المشایخ کو اللہ نے وہ مقام دیا دیکھیں ادھر محبوب سبحانی اور ادھر محبوب الہی دونوں اللہ کے محبوب دونوں محبوبیت وہاں بغداد میں جائیں تو سیدھے آپ بڑے بڑے نبی بھی وہاں دفن ہیں بڑے اولیاء اللہ بھی دفن ہیں غوث مرجع خلائق ہے یہ حضرت غوث بار دلی میں آپ جائیں کتنے بڑے بڑے مشایخ دفن ہیں لیکن محبوب الہی ہیں پہلے یہاں حاضری ہوگی یا حضرت خاجہ کتب صاحب کے وہاں حاضری ہوگی سارے اولیاء اللہ جو ہیں ہمارے سارا آنکھوں پر ہیں لیکن اللہ تعالی جن کو درجات دیتا ہے تو درجات کی تقسیم کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے کہیں کہ سب برابر ہیں سب برابر نہیں ہیں